بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسلام یاد پڑھیں گے دوسری جماعت کی اپنی کتاب کھولیں صفحہ نمبر چیالیس سبق نمبر بائیس سبق ہے سلام مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں سلام کرنا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ملاقات کا سب سے بہترین طریقہ ہے السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک ہے السلام کے معنی ہے سلامت رکھنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہترین دعا ہے اس کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کے جواب میں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہئے اس کے معنی ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سلام کا جواب دینا بھی دعا ہوتی ہے سلام کرنے سے ہماری ملاقات کے ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور بہترین دعا سے ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو ہر مسلمان کو سلام کرتا ہے چاہے اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو پیارے بچوں سلام کرنے سے آپس میں محبت پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوش ہوتے ہیں ہمیں راستے میں سے گزرتے ہوئے چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے گزرتے وقت آپ السلام علیکم لازمی کہا کریں اب ہم سبق بائیس کی خالی جگہ پر کرتے ہیں لفظیں آپ کے پاس نام، سلامت، محبت، مسلمان، سلام، سنت نمبر ایک ہے سلام کرنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے نمبر دو السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام کے معنی ہے سلامت رکھنے والا اچھا مسلمان وہ ہے جو ہر مسلمان کو سلام کرتا ہے نمبر پانچ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے صحیح طریقے پر درست کا نشان لگائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو گوڈ آفٹرنون ہائی گوڈ مارننگ یا کوئی اور طریقہ آپ نے کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں میں مسلمان بچہ ہوں جب میں کسی سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں سے ملتے وقت میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب مجھے کوئی اسلام کرتا ہے تو میں فورا جواب میں کہتا ہوں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں السلام علیکم کہنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے والے کو بیس نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو تیس نیکیاں ملتی ہیں اب ہم آتے ہیں توقس سلام کے سوالات کے جوابات کی طرح سوال نمبر ایک مسلمان جب آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جواب ہے مسلمان جب آپ اس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں سوال نمبر دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے کیا معنی ہے جواب ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتے اور برکتے سوال نمبر تین اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو اس کی جواب میں کیا کہنا چاہیے جواب ہے اس کی جواب میں والکم السلام کہنا چاہیے سوال نمبر دو درست جواب پر ٹک اور غلط پر کروس کا نشان لکھائیں نمبر ایک جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے یہ ہوگا غلط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے صحیح سلام کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح نمبر چار سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے صحیح آج کا سبق یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اب اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ